یہ ریڈیو صدای حریت جمہور کشمیر ہے محمد تاریک اپ ڈیرز کے ساتھ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیرانی نے بھارت کے اوچھے حد کنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کشمیری عوام کے لیے دس نکاتی پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے سرزمین کشمیر سے آخری بھارتی فوجی کے انخلاع تک جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو قید ہوئے 136 روز ہو گئے ہیں سرینگر میں بھارتی فوج نے اس وقت اسلامیہ کالیج کے نزدیک صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ جانیاں ملیا اسلامے کے طلبہ و طالبات پر دہلی پولیس کے ہاتھوں تشدد کے خلاف مظاہرے کی کبریج کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے کی وجہ سے کشمیری عوام کی بیشت کو 188 ارب 38 کروڑ اور روپے کا نقصان پہنچا ہے چین نے مقبوضہ کشمیر کی بگرتی ہوئی سورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل نے پانچ اگست کے بعد دوسری مرتبہ مقبوضہ جمعوہ کشمیر کی سورتحال کا اجازہ لیا دنیا بھر میں آج تاریکین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بھارت کے جبرت تشدد سے آج تک ساڑھے پنتیس لاکھ کشمیری اپنے گربار چھوڑنے پر مجبور ہوئے جبکہ انیس سو نوازی میں چالیس ہزار کشمیری آزاد کشمیر اور دنیا کے باقی بمالک میں مہاجرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں بھارت میں نئے متنازع قارون کے خلاف پر تشدد مظہرے جاری ہیں بھارت کی حضب اقتلاف کی جماعت کانگریس کی سربراہ سونیا گانڈی نے موڈی حکومت پر سیاسی مفادات کے لیے مذہبی کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام آئید کیا ہے اقوال میں متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتینو گوترس نے بھارت میں مظاہرین پر پولیس کی طرف سے طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے بھارت میں سابق وزیر اکھار جا یشون سنہ کی سربراہی میں قائم کنسرنڈ سٹیزنز گروپ نے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے اپڈیٹس ختم ہوئے موڈی سرکار نے مسلم دشمینی میں جو بل دونوں ایوانوں سے منظور کرایا ہے وہ نہ صرف انسانی حقوق کے تمام بینقوامی قوانین بلکہ پاکستان کے ساتھ دو طرف معاہدوں کی بھی خلاف ارضی ہے بھارت میں کانگریسی رہنمہ شہشیر تھرور نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترمیمی بل کے منظوری گہندی پر قائد عظم کی سوچ کی جیت ہے اور یہ بل بھارتی آئین کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے لیکن موڈی کا جنونی ٹولہ آر ایس ایس کے نظریہ کے تحت بھارت کو ہندو دیش بنانے پر طلع ہوا ہے ان کے لیے آئین و قانون سیکل اور جمہوری نظریات کوئی معنی نہیں رکھتے بھارت میں خواتین بھی ہندو انتہا پسند حکمرانوں کی اس گھنڈا گردی سے آجز دکھائی دیتی ہیں نر سی اور سی اے بی ان دونوں ہتھیاروں سے یہ ہمارے دیش کو ایک فاسی بادی جرمنی بنا رہے ہیں جو مسلمان ہو چاہے وہ دلت ہو آدیواسی ہو اس کا اثر سب پہ پڑھنے والا تو سی اے بی کر لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ایک سیٹیفیکٹ نہیں دکھا پائے گا وہ ہندو سانی نہیں کہلائے گا آر ایس ایس کا بنیادی نظریہ ہی یہی ہے کہ جس نے ہندوستان میں رہنا ہے وہ ہندو بن کر رہے گا آج بی جی پی سرکار بھارت میں اسی نظریہ کی آبیاری کر رہی ہے موسیقی موسیقی